بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل ماریا و لوگ سن ریسپیز کیسے ہیں آپ سب آپ سب بلکل ٹھیک ہوں گے کہہ دیت سے ہوں گے اور میں بھی الحمدللہ بلکل ٹھیک ہوں اور یہاں جی میں چائے بنا رہی ہوں مارننگ کا ٹائم ہے اور پھینٹ پھینٹ کے چائے جو ہے وہ بنا رہی ہوں کیونکہ اگر چائے کو بہت اچھا سے پھینٹا جائے تو وہ بہت مزے کی بنتی ہے تو اس وجہ سے میں نے کافی چائے کو پھینٹا ہے اور بہت ہی مزے کی یہ بن گئی تھی یہاں پر جی چائے پاپے بچوں کو میں تو ہی ساتھ میں ہم آج ناشتہ کریں گے چائے پاپے کا کیونکہ ہم لوگ پھر انشاءاللہ گھر کے کام سٹارٹ کریں گے اور پھر اس کے بعد یارہ بارہ بجے قریب ہم لوگ ناشتہ کریں گے انڈا پراتھا ہم لوگوں نے کھایا تھا اور یہاں پر آیت دکھا رہی ہے اپنے پیلٹنگ جو کہ انہوں نے بنائی تھی بچھنے سال اپنی آپی کے ساتھ کووڈ میں تو یہ بہت پیاری ہے اور انہوں نے بڑے سنبھال سنبھال کے رکھی ہوئی ہے بلکہ آیت اپنی ہر چیز کو جو ہے اپری اچھل سے مینٹین کر کے رکھتی ہیں اور اپنی ہر چیز کو مینج کر کے رکھتی ہیں مطلب کہ کافی سیف جو ہے نا ان کے پاس چیزیں جو ہے وہ رہ جاتی ہیں اور یہاں پر جی اپنی کیبنیٹ کی یہ جو ہے ہمارے پاس کلنڈر پڑے پہ تھے تو کلنڈر کی جو سائٹس ہیں وہ کٹ کر کے تو اس کے بعد جو ہے نا اس طرح سے چاروں پورشن کے اندر جو ہے وہ بچھا دی ہیں وائٹ سائٹ تاکہ نیچے سے جو ہے نا میں نے پہلے شیٹیں بچھائی ہوئی تھی بچے جو ہے نا کبھی کچھ کبھی کچھ کرتے ہی رہتے ہیں تو وہ شیٹیں جو ہے نا وہ کٹھی ہو جاتی تھی تو یہ خیر ہم نے آج بچھایا اور یہاں پر اوارڈز دیکھئے یہ جی ہم نے آج اپنی کافی یادیں جو ہے وہ تازہ کی ہیں الائٹ سکول کی بچے جو ہیں نا ان کو اوارڈز ملے تھے اور اوارڈز ملتے بھی رہے ہیں کافی اور ابھی بھی سکول میں ماشاءاللہ بہت اچھی پروگرس ہے ان سب کی تو یہاں پر آیت کا جو ہے ریزلٹ آپ کو دکھایا جا رہا ہے کلاس 1 اور ماشاءاللہ وہ کلاس 5 میں ہیں تو یہ سب چیزیں جو ہیں وہ سنبھال کے رکھی ہوئی ہیں کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ابھی بھی وہ بہت ایکسائیٹڈ ہو رہی تھی اپنے وارڈز کو دیکھ کر اٹینڈرس اوارڈز کو دیکھ کر اس کے علاوہ بھی ریڈنگ میوزک سب چیزوں کے اوارڈز ماشاءاللہ میرے بچوں کو ملے میں ہیں اور بہت ایکسائیٹڈ ہو رہی تھی اپنی چیزوں کو دیکھ کر چیزیں سنبھال کے رکھنے کیونکہ مجھے بہت اچھا لگتا ہے میں اس طرح سے جب بھی ان کا زلٹ ہوتا ہے تو ضرور ان کی چیزیں جو ہیں وہ سنبھال کے رکھنے کی کوشش کرتی ہوں کیونکہ بچوں کو ایسی چیزیں بعد میں بہت اچھی لگتی ہیں وہ بہت خوش ہوتے ہیں اور آنے والے وقت میں بھی وہ اسی طرح محنت کرتے ہیں تاکہ ہم اور بھی اچھی سی چیزیں کلیکٹ کر پائیں اور یہاں پر جی آیت فول کلاس کا جو ریزلٹ ہے وہ دکھایا جا رہا ہے ماشاءاللہ پائپ میں پروموٹ ہوئی تھی تو اوارڈز بھی اپنے دکھا رہے تھی آیت بیسٹ اٹینڈنس اوارڈ ان کو بھی ملا ہوا ہے ابھی بھی مطلب میرے بچے اٹینڈنس میں جو ہے وہ کافی اچھے ہیں میں بہت دیکھا ہے کافی لوگ جو ہے نا اپنے بچوں کو شٹی کروا دیتے ہیں سکول سے آف کروا دیتے ہیں بات میں ایسا بلکل نہیں کرتی میرے بچے کا سکھ بھی ہوتے ہیں تو میں ان کو میٹیسن دے کے ضرور سکول بھیجتی ہوں اور یہاں پر دیکھیں آیت اپنے پین کی کلیکشن دکھا رہی ہیں جو کہ ان کے دادا ابو کی بھی ہے ان میں سے کچھ پینز اور ان کے پاپا نے بھی دیئے تھے اور یہ جو گفٹ ہے یہ ان کی فرنڈ نے دیا ہوا ہے تو یہاں پر ساری چیزیں ہم لوگ منٹین کر کے رکھ رہے ہیں ساتھ ساتھ میں بھی ہیلپ آؤٹ کر رہی تھی پہلے تو میں نہیں کر رہی تھی بٹ میں نے جب دیکھا کہ چھوٹی ہیں ابھی یہ تو مجھے ان کی ہیلپ کرنی چاہیے کیونکہ ہر بار میں ہی ہی ہیلپ کرتی ہوں ان کی تو میں نے سوچا کہ انہاں میں آج ان کی اوپر چھوڑ دیتی ہوں بٹ انہوں نے بہت اچھی افرٹ کی بہت اچھے سے اپنی کیبینٹ کو ساف کیا اور اپنی چیزوں کو منٹین کر کے رکھا اور چیزیں جو ہے نا وہ تھوڑا بہت میس کریئٹ تو ہو ہی جاتا ہے جب بچے تھوڑا جلدی میں ہوتے ہیں تو بٹ یہ ہوتا ہے کہ میرا کہ میں جو ہے نا مطلب ان کی چیزوں کو اس طرح سے منٹین کروا کے رکھوں تاکہ ان کو ڈھونڈنے میں بھی آسانی ہو تو یہاں پر دیکھیں اس طرح سے آئیت جو ہیں وہ اپنی چیزوں کو منٹین کر رہی ہیں اور اشارل نے ماشاءاللہ اپنی پنز اور ہیر پنز اور اس طرح کی ساری اسیسوریز جو ہیں وہ ایک سائٹ پر کر دی تھی تو اشارل کا ہم نے یہ والا کام دیا ہوا تھا تو یہاں پر جی میری کچھ جیلری ہے آپ لوگوں کے ساتھ میں اپنی بے پرانے یادیں تازہ کروں گی کیونکہ میں اب اتنا جیلری یوز نہیں کرتی کیونکہ ہم لوگ آؤٹ اپ سٹی رہتے ہیں تو اس وجہ سے کوئی زیادہ ہمارا جو ہے وہ آنا جانا نہیں ہوتا کسی کے ہاں تو یہاں پر بس کوئی فنکشن وغیرہ ہو تو پھر ہم لوگ پہن لیتے ہیں ورنہ کچھ بھی نہیں اس طرح کا پینا جاتا تو یہاں پر میں دیکھ رہی تھی کہ یہ تقریباً تین سال پہلے کی جو ہے وہ جیلری ہے میرے پاس تین سے چار سال پہلے کی اور یہ نیکلیس میں سے تھوڑا سا نکل گیا تھا بٹ میں نے اس کو رکھا ہوتا کہ میں جاؤں گی تو یہ بھی سیٹ کروانا ہے میں نے اور اس کے علاوہ دیکھیں میری جو ہے نا کچھ جیلری کی کلیکشن جو ہے وہ میں آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں اچھا میں نے ان کو پیکٹس کے اندر ہی رکھا ہوتا ہے کیونکہ یہ پیکٹس میں نا بلکل فریش رہ جاتے ہیں یہ ہے جی چوکر بہت زبردست اور ابھی بھی اس کا کلر جو ہے نا وہ خراب نہیں ہوا اور جہاں سے میں جیلری لیتی ہوں نا تو وہ بہت اچھی شاپ ہے اور اس شاپ کا نام ہے جے کے بہاولپور میں وہ شاپ ہے بہت اچھی اور بڑی زبردست جو ہیں وہ ان کے پاس برائیٹی ہے جیلری کی تمام کلیکشن برائیڈل کے حوالے سے بھی اس کے علاوہ کیجول ویئر پارٹی ویئر تمام جو ہے نا برائیٹی ان کے پاس اویلیبل ہوتی ہے اور کوئی لاکھوں کی جیلری تو نہیں ہے میرے پاس بس یہ ہی ایک تھوڑی بہت کلیکشن ہے اور جو کہ میں نے اپنی سنبھال کے رکھی ہوئی ہے اور اس کے علاوہ بچوں نے جو ہے اپنی چیزوں کو اور بھی اچھے سے منٹین کر لیا یہاں پر ائر رنگز بھی انہوں نے جو ہے وہ سیٹ کر لیے ہیں اور یہاں پر بچوں نے جو ہے اپنے باقی چیزیں بھی اپنی کلیکٹ کر کے رکھنا سٹارٹ کر دیا تھا علماری کے اندر اور یہ ڈراؤ کے اندر بھی ان کے ہینڈ پرس اور باقی چیزیں بھی جو ہے نا میرے میک اپ کی بھی کچھ چیزیں میں نے رکھی ہیں اور یہاں پر دیکھیں آئیت نے جو ہے وہ اپنی ساری علماری کو صاف کر لیا ہے اور یہ جو شاپر ہیں ان کے اندر ان کے کریپ پپرز اور دوسری چیزیں جو ہیں وہ رکھی ہوئی ہیں اور یہاں پر جی کچھ جو ہے میرا میک اپ تھوڑا بہت بس بہت کم بلکہ بس اتنا سا ہی میں یوز کرتی ہوں اس سے زیادہ میں یوز نہیں کرتی ہوں تو اس سے زیادہ جو ہے وہ بس کبھی شادی بیا میں کہیں جائیں آئیں تو پھر تو یوز ہوتا ہی ہوتا ہے بٹ کیجول میں جو ہے وہ لیپسٹیک پیرن لیولی اور بچوں نے کافی خراب کر دیا ہے ویسے میرا میک اپ اب نیو ہی لینے والا ہے تو انشاءاللہ نیو میں لوں گی بٹ کوئی فنکشن آئے گا تو ضرور لوں گی کیونکہ ابھی جو ہے وہ نیو نہیں ہے بس تھوڑی بہت چیزوں سے میرا جو ہے وہ گزارا ہو جاتا ہے اور یہاں پر جی میں نے یہ اپنا باکس ریڈی کر لیا ہے جو کہ اس طرح سے اس کو بھی میں نے ساف کر لیا تھا اور یہ روز بوٹر ہے یہ بھی میں یوز کرتی ہوں دن میں ایک دفعہ تو ضرور یوز کر لیتی ہوں جب بھی مجھے یاد آ جاتا ہے تو بس میں سپری جو ہے وہ کر لیتی ہوں اور جی یہاں پر رات کا ٹائم ہو گیا تھا تو بچوں کو دے دیئے تھے میں نے برگرز اور بچے جو ہیں وہ برگر آج انجوائے کریں گے کیونکہ انہوں نے کافی ہیلپ آؤٹ کیا تو پھر میرا دل کرتا ہے کہ میں اپنے بچوں کو کچھ نہ کچھ اچھا کھلا دوں تو خیر میں نے خود گھر میں بنائے تو میں ہیلڈی کیا سکتی ہوں کیونکہ اس کے اندر تمام چیزیں جو ہے وہ ہیلڈی ہیں اور یہ شامی کباب بھی میں نے خود سے فرائے کر کے رکھے ہوئے تھے سوری میں نے جو ہے فریز کر کے رکھے ہوئے تھے اور اس کے بعد ان کو میں نے نکالا اور اس طرح سے بچوں کو برگرز بنا کر دیئے اور میں کس طرح سے بناتی ہوں تو دیکھیں یہاں پر بس میں نے دونوں سائٹس کو جو ہے وہ سیک لیا تھا پہلے طوے پر اور پھر اس کے بعد میں نے ایک سائٹ پہ مائنیز لگاؤں گی ایک سائٹ پہ میں شامی کباب لگاؤں گی اوپر سے کیچپ سپریڈ کریں گے اور ساتھ میں بن گو بھی اور کوئی بھی آپ جو ہے وہ سیلڈ جو ہے وہ یوز کر سکتے ہیں تو میرے بچوں کو کھیرہ اور بن کو بھی اچھا لگتا ہے ٹیماتر بالکل اچھے نہیں لگتے تو وہ نکال دیتے ہیں ٹیماتر اور پیاس دونوں ہی تو میں یہاں پر جسٹ آج جو ہے بن گو بھی ہی ایڈ کروں گی کیونکہ کھیرہ اچھا میرے پاس کھیرہ آویلیبل تھا بٹن میں ڈالنا بھول گئی اور یہاں پر جی میں نے برگر جو ہے وہ ریڈی کر لیا ہے تقریبا تو بتائیے گا آپ سب کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی آج کا ویڈیو ہمارا کیسا لگا تو کمنٹ سیکشن میں ضرور بتائیے گا اور ویڈیو کو لائک بھی کر دیجئے ساتھ میں جو بھی میرے چینل پر نیو ہے تو پلیز سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا تو انشاءاللہ ملیں گے نیکس ویڈیو میں تب تک کے لئے اپنا بہت سارا کیال رکھیں مجھے اپنی دعاوں میں یاد رکھیں اللہ پیس